بڑی ایمانداری سے پچھلے دس ورسوں میں ہریانا پردیس کی سیوہ کی ہے ہریانا پردیس کے ہر وقتی تک یوجنبت طریقے سے کہیں نہ کہیں اس کو مجبوط کرنے کا کام کیا گیا ہے اگر ہم کاموں کی گینیتی کریں تو بڑا لمبا سمیں لگ جائے گا یہ ہر وقتی کو اس بات کے بارے میں معلوم ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ایمانداری سے کام کیا ہے ہم نے چاہے کسان کی فصل کا خرابہ ہے اس کا سو پرسنٹ معاوجہ اس تک دینے کا کام کیا ہے ہمارا سبجی کا کسان اس کو بھاونتر برپائی دینے کا کام کیا ہے میرا باجرے کا کسان اس کو بھاونتر برپائی دینے کا کام کیا ہے میرا سرسو کا کسان ہے اس کو اچیت ملیہ ایم ایس پی پر خریدنے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے ایسا ہر ورک کے لیے ہماری سرکار نے کام کیا ہے گریو وقتی کو ہم نے مجبوط پردان منطری آواز یوجنا کے تحت ہم نے مکان بنا کر کے دینے کا کام کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پانچ لاکھ روپے کا آئی شمان کارڈ کی اس کو کوئی چنتہ کوئی دکت نہ آئے اس کو لیے ہم نے کام کیا ہے ہماری سرکار ایمانداری سے پچھلے دس ورثوں کے اندر لگی رہی ہے آگے بھی ہم ایمانداری سے ہماری سرکار مجبوطی سے کام کرے گی اور ہریانہ میں تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہے ایسے ہی نتیجے آنے والے ہیں جیسے ایسے ایسے پول آئے اچھا ہے جو وہ بات سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کو کوئی روک تھوڑی سکتا ہے ایسیٹ پول یہ تو چھتیس گڑ میں کہہ رہے تھے کہ ہماری سرکار بن رہی ہے مدی پردیس میں بول رہے تھے کہ ہماری ٹکرا یہی بول بول رہے تھے کانگرس کے لوگ کوئی اور نہیں بول رہا تھا ایسیٹ پول کے اوپر بول رہے تھے یہ ایسیٹ پول کے اوپر بول رہے تھے آپ بولنے اچھا ہے خوش ہو جائیں گے پرانتو ہم نے ایمانداری سے کام کیا ہے ہم نے ایمانداری سے ہریانہ پردیس کو دیس کو آگے بڑھایا نریندر مودی جی کے نیتریتوں میں انہوں نے بھرشتا چار کے اندر دیس کو اونچائیوں کے اوپر لے کر کے گئے ہم وکاس کیے ماملے میں بھارتیہ جنتہ پارٹی دیس اور پردیس کو اونچائیوں کو اوپر لے کر کے گئی ہے ہم نے بنا کشیترواد کے ایمانداری سے ہریانہ پردیس کا کام کیا اس بات کو لوگ سیپٹ کرتے ہیں جب لوگ سیپٹ کر رہے ہیں تو بھارتیہ جنتہ پارٹی تیسری بار سرکار بنا رہی ہے دیکھئے یہ ان کا انٹرنل ماملہ ہے وہ اپنی کیا انہوں نے اپنی سمیکرن لگا رکھے ہیں وہ اپنی سمیکرنوں کو دیکھیں دیکھ کر کے پھر بات کریں پرانتو اس کے ساتھ ساتھ وہ راستان کو بھی دھیان کریں وہ مدی پردیس کو بھی دھیان کریں چھتیس گھڑ کو بھی دھیان کریں اترہ گھنڈ کو بھی دھیان کریں دیکھنا چاہیے جھوٹ کی راجنیتی نہیں چلے گی اب کیونکہ انہوں نے جھوٹ کی راجنیتی چلائی ہے سرو سرو میں چلی ہے ہیماشل میں چل گئی کرناٹکہ میں چل گئی تیلنگانہ میں چل گئی پرنتو اس کے بعد نہیں چلی اس کے بعد ان کو نکار دیا گیا کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو برگڑا کر کے بوٹ لینے کا کام کرتے ہیں پرنتو اب ان کا جھوٹ نہیں بکے گا نہ چلے گا بھارتی جنتہ پارٹی تیسری بار سرکار بنا رہی ہے دیکھئے وہ تو ان کے ڈینے کے اندر ہے جب وہ نہیں اپنے پاکسی میں کچھ دیکھتا ہے پھر ای وی ایم کو کوسیں گے موسیقی